اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج سنڈے ہے اور کام علی نہیں آئی میں نے ککنگ بھی کرنی ہے افتاری بھی کرنی ہے اور یہ دیکھیں کمرے کا حال یہ جو چھت پر جو کپڑے سکنے ڈالے ہوتے ہیں انہیں اتار کر میں لائی ہوں اور کپڑوں کو فولڈ کرنا ہے اور سب کھانوں میں رکھنا ہے اور جلدی جلدی میں نے افتاری کا بھی کام کرنا ہے اسی لئے میں آپ کو جلدی سے یہ بیڈ اور یہ سائٹیبل جو ہے نیٹ کرنا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دو دن پہلے میں نے اپنی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے یہ سارا سائٹیبل نیٹ کیا تھا اور آج پھر بچوں نے اس پر کاغذ بکھیڑ دی ہیں اور یہ ماچس وغیرہ ویسی انہوں نے محبتی وغیرہ چلانے کے لیے رکھ دی ہوگی اور یہ دیکھیں چیزیں اس طرح پر ہیں میں ساری چیزوں کو نیٹ کرتی ہوں سب سے پہلے میں سب بچوں کے کپڑوں کو فولڈ کرتی ہوں جس جس کے کپڑے ہیں یہ دیکھیں چیزیں میں نے سب کے کپڑوں کو تحیل لگا دی ہیں یہ دیکھیں یہ میرے ہسپن کا شورٹس ہے اور یہ میری بیٹی کے کپڑے ہیں اور یہ آیان صاحب کے کپڑے ہیں اور یہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے طیب کے کپڑے ہیں اور اسی طرح یہ عبد الرحمان کے کپڑے ہیں اور یہ ان کی بکس ہے سب سے پہلے میں ان سب کپڑوں کو ان کی جگہوں پر رکھوں گی یہ دیکھیں جی جتنے کپڑے ادھر پڑے ہوئے تھے میں نے فولڈ کی تھی وہ سب کپڑوں کو اٹھا لیا یہ میری بیٹی کی ادھر بکس پڑی ہوئی ہیں اور ادھر جتنی بھی سوکس تھیں دھولے ہوئے کپڑوں میں وہ ساری ہیں میں ان کو جوڑوں گی ایک جیسے جوڑے بناؤں گی اور میرا طریقہ ہے جوڑنے کا یہ دیکھیں جی ایک جو سوکس ہے اس کے اندر میں نے دوسری بھی سوکس کو گسا دیا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری سوکس جو گم نہیں ہوتی چلیں اسی طرح میں ان کے جوڑے بناؤں سوکس کے اور ان کو ریڈی کر کے اس توڑے کے اندر ڈال دیتی ہوں یہ میں نے اب سوکس جو ہے ان کے پیر بنا لیا ہے یہ ایک دوسرے کے اندر گسا دیا ہے میں اس توڑے کے اندر سوکس کو ڈال دوں گی یہ میری ہسپنڈ کی سوکس ہیں اور یہ والے جو سوکس ہیں یہ میری بچوں کی ہیں اسی لئے میں جلدی سے اب سوکس کو اٹھاتی ہوں میں نے سوکس جتنی بھی اپنے ہسپرن کی تھی اس کے اندر ڈال دیا اور بچوں کی ان کے خانے کے اندر رکھتی ہے چلیں میں اس توڑے کو اٹھاتی ہوں اب اس بیٹ کی صورتحال دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ادھر پیلو پڑا ہوا ہے اور یہ ادھر میرا بایا پڑا ہوا ہے چلیں میں اسے ہنگنگ کرتی ہوں یہ دیکھیں جی ادھر سے میں نے اپنا بایا جو تھا وہ اٹھا لیا ہے اور اب میں ادھر سے بچوں کے یہ دیکھیں یہ پین وغیرہ پڑے میں ان سب چیزوں کو اٹھانے کی ریزر پڑی ہوئی ہے اور ادھر بھی دیکھیں یہ پڑا ہوا ہے ادھر میری بیٹی کی چیزیں یہ ساری چیزیں اٹھا کر اس کے بیگ میں رکھتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ادھر جو اس کی پینسلز وغیرہ پڑی تھی وہ اٹھا لی ہیں اب باریاتیں اس بوٹل کو اٹھانے کی یہ بھی میں کچن میں رکھتی ہوں اور ساتھی یہ جو رومال ہے کپڑوں والا اسے بھی اٹھا تھی ان دونوں چیزوں کو فولٹ کر کے ان کی جگہوں پر رکھتی ہوں یہ دیکھیں جی بیٹ سے تقریبا ساری چیزیں اٹھائی گئی ہیں میں اس بیٹ شیٹ کو جھاڑ دوں گی لیکن اس سے پہلے یہ جو سائٹ ہے اس کو سب کو نیٹ کروں گی سب سے پہلے میں اس کچھرے کو اٹھا کر باسکٹ میں پھینکوں گی اور ماچز کو کچن میں رکھوں گی اور یہ جو بالوں میں کرنے والی گنگی ہے اس کو اب اس کی جگہ پر رکھتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ایکسٹر چیزیں تھیں میں نے ساری اٹھا دی اب اس کی اچھی سے ڈسٹنگ کر کے چیزوں کو سیٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ والی ساری سائٹ جو میں نے نیٹ کر دی اب باری آتی ہے اس کے ساتھ جو کلدان پڑا ہوا ہے اس کی اس کے اوپر اچھے سے ڈسٹنگ کر دوں گی اب اس کا سب کچھ تقریبا نیٹ ہو گیا اب باری آتی ہے اس کی بیٹ شیٹ کو فل نیٹ کرنے کی میں جلدی سے اس کو اچھی طرح سے جھاڑ کر نیٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں جی زبردست میں نے پورا کمرہ نیٹ کر دیا ہے آپ اس کی لک دیکھیں کس قدر نیٹ ہو گیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ صفائی تقریبا میں نے پانچ سے دس منٹس کے اندر اندر کر دی ہے بہت ہی کوئی کلی کی ہے اسی لئے آپ بالکل بھی کسی کام میں لیزی نہ ہوا کریں فوراں ایکٹیو ہو کر گھر کو جگمک کر دیا کریں آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا جہاں رہیں خوش رہیں میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہر میری نیو ویڈیو فوراں آپ تک آ جائے گی اوکے اللہ حافظ بائے ٹیک کیئر